اچھا موف صاحب یہ اشارت فرمائی گا کہ بعض وقت لڑکے والے لڑکی کو جو گولڈ وغیرہ گفت کرتے ہیں تو گفت کرتے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسی میں سے مہر کے رقم ہو گئی تو کیسے طرح مہر آدھا ہو جائے گا دیکھیں ممکن ہے ایسا کہ گولڈ کی صورت میں مہر مقرر کیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مہر پیسوں کی ہی صورت میں ہو مہر کی شریعت متحرہ نے ایک مقدار مقرر کر دی ہے وہ بھی کم سے کم حضور نے فرمایا کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا اب وہ دس درہم کی رقم کی مقدار جتنی بنتی ہو یہ کم سے کم فی زمانہ پونے تین طلع چادی بنتی ہے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں اب آپ پیسوں کی صورت میں دے آپ اس کو سونے کی صورت میں دے آپ تہہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مہر کی لیکن وہ پھر لڑکی کا ہی ہو جائے گا یہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے تحفے میں دیا تھا بعد میں ہمیں واپس چاہیے خدا نہ خاصتہ طلاق کی صورت میں کہ یہ تو ہم نے دیا تھا تو وہ لڑکی کو جو دیا ہے وہ لڑکی کا ہو گیا وہ مہر اس کی ملکیت میں چلا گیا تو سونے کی صورت میں بھی مہر دیا جا سکتا ہے